مرحبا شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محرمان دہائیت الرحم والا ہے تمام تعریف اللہ رب العزت کی ذات کے لئے جو تمام کائنات کا محادی کو حالی کردی اللہ محدود کی ضرور و سلام آقا علیہ السلام جو تمام جہانوں کے لئے رحمت ہے جن کی زندگی ہمارے لئے مشرع راہ ہے اور کامیابی کی زمان ہے میں قلعہ تعمیر پروگرام پر باپا لہاباد تلاوت قرآن پاک سے کروانا چاہوں گا جانپورچ اپر کی مجرد آمدہ کے رکھن میرے بھائی محمد جہاں کی رشید سے گزاری شاید یہ دعاوت قرآن پاک سے ہمارے لئے تلوں کو بلکت کرو محمد جہاں کی رشید سے گزاری شکر محمد جہاں کی رشید سے گزاری شکر موسیقی 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 کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا کیا رب کیا عجم سب ہے زیرے نہیں کیا رب کیا عجم سب ہے زیرے نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں یہ تشولِ اپنی دستِ قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ ہوا سب سے خود سجایا تجھے جملہ سام سے خود سجایا تجھے اے عزل کے حسین اے عبد کے حسین اے عزل کے حسین اے عبد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں 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 اے عزل ماشاءاللہ کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز رہ گیا لوہ کلم تیرے ہیں میں دلی طور پر آج کے اس ورورام کے روحِ روان استاد محترم پروفیسر احمد رفیق صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی محبت سیادکور چیبر سے ملہوزِ حاشر دکھے ہوئے ہماری دعوت کو قبولیت بخشی میزوانی کا شرف پرشاہ اس پروگرام کے انعقاد میں صدر سیالکور چیبر میاں امران اقبر سینئر نائب صدر شیر زہیب رفیق سے کی نائب صدر قاسم بلک ہمارے ساتھ پیش پیش رہے اور اس پروگرام کو آگے بڑھانے میں ہمارا برکود ساتھ دیا میں اپنے انتہائی قابل احترام دوز بھائی رانا محمود الرحسن کا انتہائی مشکور ہوں کہ ان کی قادمشوں سے پروپیسر ساتھ آر کے پروگرام کے لیے ہم مستاد مورد اکرام سے اپک دے سکتے ہیں مجھے عظیم مبلئ سکالل جناب پروپیسر احمد رفیق مہدرم کا تعالق کروانے کے لیے ایسے الفاظ نہیں مل باہتے جو ان کی شخصیت کے شائعہ میں اشارت دے آپ کو اللہ تعالی نے پیش بہار دینی و دنیامی علم سے نواز دکھا ہے بے شمال خص کے مصنف ہیں آپ کے اقوار تعاوت اور لیکٹر میں رہو کہ ایک بودا ہے کسی توقع سے کم لے آپ نے اہم اور ناسو موضوعات پر کلب بٹھائی اللہ رب العزت حضر جی کی صحت میں علم برکت بڑھائیں آمین تاکہ دین کی تعلیمہ اور اپنی ہم دوکردہ پہنچتی رہے ہیں حوالین و حضرات میں زیادہ فقت نہیں دوں گا صرف یہ گزارش کروں گا کہ پہلا سیشن حضر جی کا بیان ہوگا اور دوسرا سیشن سوال آپ کے کبابات ہوگے جو دوست لکھ کر دینا چاہے سوال ہوگی ٹھیک پس کوئی اگر مائک پہ سوال کرنا چاہے تو یہ سورت بھی مدل ہو میں سابق صدر مخترم کیسر پریار صاحب کا دل کی ادھا کہنا یہ سے مذکور ہوں کہ یہ پروگرام اس سال ہم دو تین بار پلان کر چکے لیکن چاہے پاس بیٹی ہوگی ہمارے آرے آگا رہا ہمارے دل میں بہت ملال رہا کہ حضر جی کو پروگرامات حقیق کیا سیشن الحمدللہ چکر اللہ نے ساگتا کہ حضر جی آگ ہمارے ساگ ہمارے پیش ہو جو جو ہمارے پیش ہمارے سے عزت اور بہت بہت میں کیسر ایک بار کریں کیسر سلیم بریار صاحب گزارش کروں گا کہ وہ کیونکہ آج کے پروگرام کی سہارت کی ان کے جنمے ہے کہ وہ حضر جی سے اپنی محفت والحنا محفت کا اپنے الفاظ میں اضحاد فرمائے اور اس کے بار حضر جی آگا خیال جی آگا خیال جی آگا جی آگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ الرحمن الرحیم مجھے مجھے اور سے آپ کو اس سب مجھے دوستوں انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ پروفیسر حیمد رفیق صاحب ہمارے دلیان میں ہوجین ہیں اور ہماری دعوت پر مستلسل آپ ان سے بدائش کرتے رہیں کہ آپ سے آپ کو جنگل میں دوستوں کی بھلی بہش ہے کہ آپ پرحراز میں اسے لطاق کریں کامانے سے بات کریں تو کافی جیسے بہت سمجھا رہا تھا پہلے دلے ہوتے ہیں الحمدللہ آج وہ ہمیں موجود ہیں اور میری اقیقت اور محبت پروفیسر صاحب جتنی بھی ہے الحمدللہ وہ پروفیسر صاحب میرے درمیان ہیں اور اس کے اجہار میں یہی نمک ایک نفذ میں اس سے آگئی اور بلائل کسی تحقیب کے پروفیسر صاحب اور مجھے سبحانہ رب لے کلام ازیادی امہ یسرحون والسلام 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 والحمدللہ حقیق حضرات چالپوٹ آنا ایک تاریخی شہادت ہے کل پستو میں حافظ میں اکشل پردنہ صورت کسی موڑوں میں مذہب کہ بہت سارے لوگ اس پہ کلر ضریعت کے دعوے بھرماتے ہیں تو حافظ شیران ایسا نہیں دعو میرا آپ کے سلطان اس پہ زندگی کے سارے الزام لگتے تھے تو وہ ان بڑے بڑے معددین نے وقت کو اور بڑے بڑے ذہین طریضوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ ہزار نکتہ بارید ترزمو ہی جو اس کہ اس مسائل میں یہ نہ سمجھو کہ چند لفظ پڑھ رہنے سے آپ کو یہ اسرار کی باتیں سمجھ نہیں آئیں گے بہت سارے ایسے بارید تر نکتے ہیں جو بار سے بھی جانا بارید ہیں اور میں سر تراش کے کلندر نہیں ہوں حافظ کہتا ہے میں سر تراش کے کلندر نہیں ہوں اور یہ مت ماننا کہ ہر کے سال دے کروشت کلندر ہی دارا کہ جو سر کا داریا جس میں یہ سر مجھوڑایا وہ ہر کوئی کلندر نہیں ہوں میر آپ کے شہر سے اکبال نے اس کو جباتا ہے ہاں پھر دنیا کا سب سے بڑا رومانٹک شائر ہے کہ اکبال کام تو نہیں ہو رہی ہے جب تک وہ مذہبی شائری کو ہی نہیں آیا جب تک وہ قومی شائری کو ہی نہیں آیا اور بائرل کائراتی شائری کی طرف ہی نہیں آیا اس سے پہلے کوئی کتنا رومانٹک ہے تو اس کے افثانے مشروع ہیں تو اکبال نے شہر لکھا حافظ کی زمین میں بایاو بے مجلس اکبالو یک دوساور کش کہ آؤ کبھی کبھی اکبال کی مجلس میں بھی آجاؤ بایاو بے مجلس اکبالو یک دوساور کش اگرچہ سر نیتا روشب کلندر ہی دارا اکبال نے سر نیمونایا ہوا مگر کلندر ہی جاؤ اگرچہ سر نیمونایا ہوا مگر ایک ہی بہت غریب سا مجلس پڑا ہو رہا ہے آج کل کے لیے مانے ہیں ہاں ہے ویری سیمپل مسلم ویری سیمپل مسلم میں آپ کوئی بات ہم جاندی چاہتا کہ this is a type of metamorphosis شیسے کے ایک مذہب کی بلکل نئی حیت سامنی آ رہے گے اور اس کا کوئی تعلق پندرہ سو برس پہلے سے نہیں ابھی پچھلے دنوں یوں ہی کے پرنس نے اور شہدادہ محمد بن سلم کہا کہ اب حدیث کو اس طرح نہ لو اب حدیث تسلسل سے نہ پڑھو بلکہ جو قرآن کے مطابق ہے وہ پڑھو بات کی حدیث کو تل کرتا یا اس کو نگلکٹ کرتا یہ کسی کو پتہ ہے کہ قرآن کا زمین و آسمان میں کوئی ضرورت نہیں ہے حدیث رسول کے ساتھ اگر محمد و رسول اللہ نہ کہے کہ یہ قرآن ہے تو ہمارے پاس کوئی ضرورت نہیں ہے اب کیا یہ بچے بچے سلطان میں ثبت پڑھائیں گے ہیں کبھی غور کیا آپ ہیں we don't want to insult Allah but they don't look like to be close to Allah ان کا اسلام سے واسطہ نہیں لگ آپ خود سوچو کہ ایک ہی دہن مبارک ہے آقا اور رسول کا دہن مبارک ہے ہزار بار یہ تو مو نام ہے کہ جس کو ہزار مرتبہ بھی ہم مشک و غلاب سے مو دونے غنوز نام ہے تو گفتا ہزار دے پھر بھی تیرے اسمِ گرامی کو لینے کے ہمیں حیاء آتی ہے کہ کئی زمین پر ایسی لفلی خلاقی ذہنی غلطی نہ ہو جائے کہ تیرے وقار میں اے میرے آقا اور رسول کوئی گرار کر سکتے ہیں مگر زیادہ کئی ان کے نام بھی محمد ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں ان کے نام بھی محمد ہیں دونوں شہزاروں کے نام بھی محمد ہیں پہیش تیرے وٹو انویو اسلام لگتا ہے کہ اب آپ خود غور کیے یہ کیوں ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ درجال کو مسیح درجال دکھئے درجال ان کے عام میں ایک بدترین تاوودی قوت ہونے کے باوجود اس کا ایک نام مسیح درجال وضع یہ کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کچھ کام دکھائے وہی یہ بھی دکھائے بچ ہی اس ایک کاؤنٹر فیٹ کلیم انتخدر سے ہم وہ وہ جھوٹا ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلسے ہیں وہاں درجال بھی مسیح ہے مگر بھی دکھائے اور خاضرین حضرت اب اب کوئی لطیفے کی بات بتا ہوں کہ یہ ہمارا آج کا پیس نہیں کہ درجال کا ہونا ہے بڑی متتوں کی بات ہے بڑی متتوں کی حکومت سے بنو کچھ نظر کی کسی دین کنشتے لیے آج سے پچاس سے سات ہزار سال پر اس وقت بنو کچھ نظر کی حکومتی بیدل ہونے کے پاس رہے تھے اس نے خواب دیتا تھا خواب کسی کو بتا ہی نہیں کیا خواب دیتا تھا مگر چونکہ اس وقت آج کی طرح کے بہت آنیاں اور بہت آنیاں حاضر تھے اور پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ اصلی کون ہے اور جانی کون ہے تو بادشاہ نے قائد لگا دی کہ جو خواب بتایا گا وہی قابل بتایا گا پہلے گئے خواب بتاؤ پھر میری خوش کی تعمیر بتاؤ اب ظاہر ہے کہ جتنے بھی جانساج سے باقی تو سب کچھ کر سکتا کہ نسانیت تو عام ہے مگر خواب کون بتا گا یہ بادشاہ نے چاہتا تھا پھر اس وقت حضرت گانیال آگیا اور حضرت گانیال کے پاس جبریل آئے چونکہ ایک پوری قوم یہوری کو واپس یروشالم بھیجنے کے لیے ضروری تھا تو کوئی پاہر بڑا میری قرورتا تو حضرت گانیال کو حضرت جبریل نے بتایا کہ بادشاہ نے دیکھا ہے کہ ایک اگلی دیوار سے لکھ رہ گیا اور وہ لکھ رہ گیا مینی مینی تقیر تجھے دیکھا گیا تجھے پرکھا گیا تو نہ کام ہوا بس ستوری ہمارے اپنے ملک سے زیادہ عجیب اور عدود نہیں ہے وہ جو مینی مینی تقیر وہ پاکستان میں بھی لکھا جا رہا اور یہ کوئی ستوری دور کی نہیں ہے تو بادشاہ نے جب خواب سنا اس نے اس رسلی نبی مان لیا یروشلیم کو دوبالہ آباد کیا یہودین کو دوبالہ آباد کیا اس وقت حضرت جبریل نے کہا اے شریف آدمی تو سویا رہے گا تو سویا ہوا ہوگا جب ایک زمانہ آئے گا حضرت جبریل کا جب کون میں تہوبالہ ہوگی جب مالکہ اے حد کو باطل اپنی امجان کو پانچے گا اس نے سوال کیا حضرت جبریل نے سوال کیا یہ امجان ہے کون اور اس کی نمود کا کیا وقت یہ دو سوال بڑے مکاشفات جبریل نے امید سے پوچھے یہ ہے کون نمبر ایک اور نمبر دو یہ کب آئے گا فرمایا اس کے آنے کی تین نشانیاں قاندر حضرت بڑی عجیب و غریب نشانیاں ان نشانیوں کا تعلق کچیزوں سے رومانوں سے کپڑوں سے نہیں ہے بلکہ کائنات سے ہیں تو جبریل نے کہا جب انسان اجرام فلکی میں دراندازی کرے گا یہ پہلی مشاہد ہے جب انسان اجرام فلکی when he will interfere in the privacy of stars یہ یاد رکھ رہا کہ جب آدمزار دراندازی کرے گا اور انٹرفیر کرے گا کائراتی سسٹم میں جب مریخ پہ جانے کی کوشش کرے گا جب میچار چاند کی تنہائی میں قصر دے گا جب انسان اجرام فلکی وہ سمجھنے یہ پہلی نشانی ہوگی درجال کے خود اور دوسری نشانی کہ اجارنے والی مکروح چیزیں نصب کی جائیں کائراتی سسٹم میں ان دولوں چیزوں کو تعلیم اس وقت سے نہیں تھا یہ مفروض ہے نہیں ہوتا جب اس وقت مفروض ہے دے اجار جب اس وقت کوئی کرتک بیٹھا ہوتا کوئی اتیس بیٹھا ہوتا کوئی سکتک بیٹھا ہوتا تو ضرور احتراز کریں کہ یہ نسان ہے آگر جو ستاکتا ہے کہ یہ ستاکتا ہے کہ یہ ستاکتا ہے but today we all believe so کہ انسان یہ کار بیٹھا انسان اجرا میں فرکی میں دراندازی کار بیٹھا انسان جو ہے وہ پیرسی ہفتاس کو توڑ بیٹھا ہے اور پجارنے والی چیزیں کہاں مکروٹی سے کہاں نصب دیں کہاں مزائل نہیں لگے کہاں کہاں یہ طبع کن صلاحیت نے یہاں انسان میں مردی مگر تیسری بڑی مخصوصی خاتی مارکہ it was something very striking very strange اس کا امکان ہی نہیں تھا تو حضرت ایدانیار جبیل ایمی نے کہا کہ جب دائمی قربانی موقع ہو جائے دائمی قربانی موقع ہو جائے دائمی قربانی اس وقت سے لے کر آج کر صرف کعبہ صرف وہ قربانی کشمارکہ موقع ہو جائے it was never supposed to be so it was never supposed it was supposed to happen but it has happened کہ وہ دائمی قربانی موقع ہو جائے حضرت ایدانیار پھر انہیں پوچھا مگے یہ ہے کون یہ اتھری بڑی آفت کہاں سے آئے گی تو حضرت جی میل ایمی نے کہا مام لکھاتے رس بہیرہ بولتا اور پانیوں کے گی آباتوں میں دائیدھال کا جو ہے if you can understand تو یہ ساری اقوام مغلیب یہ ساری جدید ترین مورڈن ورڈ جو ہے پانیوں کے گاہ ساہروں سے یہ گاہ اور ان کو لیڈ کرنے والا آپ کا سب سے عزیز چہیتہ ساہر گاہ کو آمدی ساہر گاہ سب سے چہیتہ سب سے بڑا پائے روہی گاہ مکہ آتینا اصل بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا مرد ہے کہ what is so wrong with the west and what is so right with the east لگتا تو یہ ہے کہ ہم غریب فکیر مسکین ہم موکے ابھی کو کل مجھ سے کوئی پوچھ رہا لگتا تو یہ افغانستان کا سب سے بڑا افیکٹ پاکستان دیکھا ہو رہا میں کہا سیدھا سا ہے تم بڑے بڑے اخلاقی سرویز میں نہ جاؤ بڑے بڑے انٹرنیشنل مفکرین کی نہ سنو ہم پر ایک سیدھا سا حصر آ رہا ہے کہ ہماری عبادی بائیس کروڑ پچاس پچاس لگے اب آپ کی عبادی پچیس کروڑ پچاس بائیس کروڑ بائی انٹرنیشن میں بھی فیڈنگ آ دی پہلے بھی وہ یہی کرتے مگر پہلے وہ ڈالر لے کے آپ کے کارخانوں کی سالانہ چیزیں سنی دیتے میرے سامنے کہیں روائی کارخانے دیکھ افغان آیا اس میں گیتے ستری فیلی مچی اور ملیونز ڈالر اس میں پڑے ہوئے تھے ہم نے کہا کتنا مال ہے سال میں کتنا بنے گا یہ لوگ کہتے اور یہ کو آفرانستان دے خادی مدر اور اب آپ کی باقایدہ شیئر ہونے کے ساتھ ہر اس چیز کے ہو بکر دنیا کی بڑی امیر قوم ہے لیٹھ ملک کے پاس سنچیز کے لیے موجود ہے and extremely costly دہتا ملک کھائی تنی دہتا آفران لیٹھیم کھاگی نی جندہ کھاگی کھاگی نی جندہ رہے گا کھانا جو سنے آپ کے پڑھ لے and if you refuse to feed them and if you ever refuse to feed آفرانستان then آج پی باگرو پیشو لیچ آج پی you will be again in the risk of a constant terroristic moments جہاں تا کون کی اپنی اندونی بہار 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 موجود ہو ہم اس موجود آج سے بہار مشکل سے اس پہ چاہیں پہ رمیمبر کھ آج مجھے کھا بہار 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 خادم ازاد مجھے کہا تجھے ہی کیا تھا کہ آخر مسلمان کا نظریہ بیزنس کیا ہوں سکتا ہے اسلام کا نظریہ بیزنس کا بڑا مشکل ہے مگر اس سے پہلے ایک بہت بڑا مسئلہ ایک اور دی ہے کیا ہم خدا پر یقین لکھتے ہیں پر خدا پر یقین لکھیں گے تو رسول اللہ پر یسول کیا ہمیں یقین ہے یا خدا ہے کیا ہمیں یقین ہے اگر ہے تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا رسول بھی ہے اس کا اسلام بھی ہے اور فرض کرو آپ خدا کی تلاش میں چاہتے ہیں تو ہمیں ایسی ایسواریں جن میں ہم کسی قیمت ہے کسی اور کوم کے ساتھ اور مذہب کے ساتھ نہیں مل سکتا ہے میں نے جانایا کہ ایک باندہ اگر میرے پاس این سے اچھال میں اس کو جواب دے ہو کہا چاہتا ہے How can i find god تو آپ کے یہ بغیرز ہزاروں انٹرنیٹرین ہزار بیکھر ہو کہہ جائے کہ ہر مذہب میں تصمہ ہوتا ہے ہر مذہب سے بدا کرتا ہے مگر آپ ایک لی نہیں کر سکتے میں حیثیت ایک مسلمان کے آپ ایک لی نہیں کر سکتے اب تھوٹی شئی ایک بار کریں تمام کرسین ریلیجن جو ہے کرسین ریلیجن جو ہے کرسین ریلیجن جو ہے کرسین ریلیجن جو ہے اپنے یکی نہیں ان کا خیال یہ ہے تمام کا سب ہوتا وہ سنت بارباس ہو آگستی روہ سنت نکلیس ہو جو بھی سنت پیٹر ہو تمام کا تمام ایسائی مذہبی دھانچہ ایک چیز پہ کھڑا ہے اور وہ کیا کہ حضرت عیسی کو سلیم دے گئی کرسین ریلیجن جو ہے اور اگر آپ کو کرسین ریلیجن جو ہے کرسین ریلیجن جو ہے کرسین ریلیجن جو ہے ایک سالے کا سارا مذہب جو ہے وہ سلیم پر کھائی ہے دوسری طرح ایک سالے کا سارا مذہب جو ہے بالکل بلہ چکری اور ٹوٹھلے انکال جا گیا اور آپ کا خدا ٹوٹھلے انکال جا گیا کہ نہیں عیسی کو تو کوئی سلیم نہیں لی گئی عیسی کو تو کسی نے قتل نہیں کیا مغرافہ ہوتا 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 ہے ہم نے تو نے اٹھا لیا اب یہاں آکے ایسے اختلافات کردہ ہوتے ہیں جہاں اسلام کسی منظر کے ساتھ ہے مہاتمہ صدار تھا خدا نے عالم کی ہے محمد و رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی پیش انگلی دی مگر کیا ہم خدا کو ہم اتابہ خدا سے نہیں ڈھونڈ سکتے ہیں نا افسوس کی بار یہ ہے ہم ان کو پیمبر مان دیں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیمبر اوہ بڑی خوشی سے مان دیں ہم اس سیریز ایسے ایسے بڑی خود میں ایسے بڑے موزز پیمبر ہیں مگر اگر آپ کو خدا کو پانے لگ آپ نہ خریسٹینٹی سے پیشتے ہو نہ مدھر زر نہ آگ کنفیوسر کے ریلیجن سے پاس ایک ہوتے ہیں اور نہ زند آستاد یا مسلنف کے ریلیجن سے پاس یہ ایک پسکشمٹی ہے کیوں گا؟ یہ ریراونا آپ کا نہیں فید اگر اگر قرآن صد جائے اور اگر آپ کا نسول صد جائے اور اگر آپ کا خدا ہی خدا ہے اور قرآن ہے تو پھر آپ اس کے اس بات کو اجازت ہو کہ ہم نے تمام رستے سوائے اسلام اپنی ذات تک پہنچنے کے بھن کریں وَمَنْ يَبْتَقِ غَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينَتْ فَنَيُقْبَرَ مِنْدَتْ اب اسلام کے سوار اگر تم کسی اور رستے پر چل کرائیتا ہم قبول دیکھتا سرخاتی و حضرات، there is no chance to find God except to Islam اسلام مقصد نہیں ہے اسلام رستہ ہے مقصد اللہ ہے مقصد صرف خدا تک رسائے اور مذہب وہ رستہ ہے مذہب کہتے ہی چل دیں تو رستے آپ کو مجھے کہ شریعت کا سادہ ترین ترجمہ یہ نہیں جو ہم کرتے بٹھنے پر No, it's not that شریعت کا مطلب یہ ہے کم سے کم زادے راہ جسے لے کر منزل تک پہنچنے یہ ہے شریعت کا مطلب کیا ہے آپ کے پاس وہ زادے راہ پانچنے یہ جو پانچنے یہ کم سے کم زادے راہ ہے جسے لے کر آپ منزل تک اور طریقت کیا ہے جیسے بہت بڑا خان میں ہے اس کے درمیان کا سٹون ہوتا ہے جس کو خان و خرا ہوتا ہے اس کو عردی اور جہمل میں اور تمام مصدقہ میں ہو اس کو طریقت پہ کبھی آپ نے غور کیا کہ مذہب کیا ہے مذہب یہ ہے کہ شریعت کے پیچھے طریقت ہر حال میں خدا تک رسائی کا تصمیل ہی آپ کو مذہب پہ عمل درامت کی بھی ہو رہتا ہے اگر آپ نے شریعت اپنانی ہی ہے ٹیول لائٹ ویڈیو مست اگر آپ نے ٹیول لائٹ کرنا ہی ہے تو اس کے پیچھے نیت کیا ہے طریقت کیا ہے کا چیز کی طریقت کیا ہے وہ مضبوط مرحبک سکون کون سا ہے جس کو آپ کھایو کی بھو یاد سمجھتے ہو وہ اللہ ہے وہی اللہ ہے یہ پیچھے جو اس کے ساتھ میں جنسی لائے جو اس کے ساتھ میں سا لائے جو اس کے ساتھ میں سا لائے اگر وہی ہمارا ایت کات Poghita نہ ہوگا اگر آپ کو پتہ خلاف سب سے زیادہ کونسی بڑی چیز کلی ہے کہ نقص انسان میں اپنے اپنا سب سے بڑا کشکم تشکلی نقص انسان میں میں اس کے خلاف I want my liberty I want my liberty I want my choices to be enacted I want freedom to do anything I want at any age at any moment my Lord doesn't permit it میں دو گھوٹ پینا جاؤں کتے نہیں نا نہیں کتے میں بہت سری نمادیں پڑھ کے اپنے آپ کو متقی گہنا چاہتا ہوں کتے فلا تو سرکو ان ہو سرکو مت کہو آپ نے آپ کو پاس پاس ہوا آزاموں پہ مانیتا تھا میں اچھو طرح جانتا ہوں کتنے مستقی نہیں مانتا میں آخر وہ کسی کو مانتا ہے وہ اپنے بندے کی کیا شعہ قبول کرتا ہے اور آپ دیکھوئے چوٹی سپاس ہم ان لوگوں پر کبھی کبھی اس زبان وحیات کو طویل کر لیتے ہوں جن کی مناسب کا ہمیں پتہ نہیں ہے بیٹری زبان ہو رہی ہیں بیٹری زبان میں تین ہزار سے کچھ زیادہ سا ہوتی ہیں وہی کتاب جس کی صداکت کی وہی کتاب کہہ رہی ہے کہ اے میرے محمد انہوں نے تیرے ہاتھ میں پیٹھ انہوں نے میرے ہاتھ میں پیٹھ اب مجھے بتاؤ ان تین ہزار یا ان ساڑھے تین ہزار اصحاب میں جن کے بارے میں خدا یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے تیرے ہاتھ میں یہ یہاں رسول اللہ مو آرے پیٹھ کہ انہوں نے میرے ہاتھ ہے ان کے بارے میں کسی ایک کے بارے میں کوئی گستاغان کرام آپ کر سکتے ہیں؟ کسی کی یہ جورت ہو کہ ان لوگوں کے بارے میں تو افتبوک کر سکتے ہیں جنہوں خدا کے ہاتھ میں رہتی ہیں ہمیں شاید آدابِ زندگی بھول رہے ہیں آدابِ معیشت اور معاشرت بھول گئے ہیں ہم آدابِ عزت و قدر بھول گئے ہیں ہم ان لوگوں پہ آپ پر شباہ کریں گے کہ جنہوں کے بارے میں خدا خود کرتا ہے کہ اے میرے رسول انہوں نے تیرے ہاتھ پر بیٹھ دی میرے ہاتھ پر بیٹھ دی اور جن لوگوں نے خدا کے ہاتھ پر بیٹھ دی کہ ہم ان کو بھی شبے سے بالا نہیں کہتے پھر ہم نے خدا سے دینا گیا ہے پھر کون سے خدا پر آپ جب ہمیں چلتے ہیں کیا وہ خدا جو اس وقت تھا جس نے بائیت لیتی اس کا علم مجھ سے کام گیا کیا آباد اللہ اس کے اختیارات مجھ سے کام تھے اس کی انٹالیجنس مجھ سے کام تھے کیا آپ کا خیال بھی رہے کہ وہ جو خدا اس وقت لیت جانا ہے کہ ان لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیٹھ دی ہے کیا ان لوگوں کے بارے میں اللہ کی پوری انٹالیجنس ہے نہیں کیا کہ یہ بار میں بڑے خراب نکلیں گے اور نکلیں گے بہت خدا نہیں نکلیں گے خادر وزرات ہمیں مراتب میں اس اس پیکٹکلر سکول سسٹم کو فلا کرنا ہے ہم کہتے ہیں جس کا جو یہ فیت ہے رکھو جو جس کا ایک دبار ہے رکھو ہم کہتے ہیں خدا کے ورنو جو راستہ جنتے ہو چنو جب اللہ نے تم پر کوئی بہنی لگا ہے تو میں کیوں بہنے جاؤں لا اکرا حافظ دین جاؤں جو مردی اپنا فیت ہے میرے فیت کو فیصلہ یہاں نہیں ہوتا جو رکھو جو رکھو جاتے ہیں جب میں وہی انترنشن گیٹ میں پہنچوں گا جلیکسی ہے کبھی جلیکسی ہے دیکھو کنتی عجیب سی بار ہے ایہاں کنی آجیب سی بار ہے ایہاں کنی آجیب سی بار ہے جو نا گیا ہے کہ یوم ای الاسخ تھا یوم ای الاسخ والے دین خدا جے تُوچھا جو رکھو جاتے ہیں ایہاں کنی آجیب سی بار ہے سب نے کہا ہاں خل کرو کوئی چپ ایسی بچری ہو جس پر یہ اقراف نہ لکھا گیا ہو اگر وہ بھی دنیا پر آجائے کہ خدا سے ایک غلطی ہو جائے وہ بھیلینس اند ٹریلینس انسانوں میں ایک غلطی ہو جائے اور کہ اس چپ پر نہ لکھا ہوا کہ اس میں خدا پہچاننے کی صلاحیت نہیں ہے تو کتنا رپڑ پڑے گا اس آدمی کے لئے آپ اسے ہزار تو دس ہزار مرتبہ خدا جاؤں گا ہونسا خدا یہ جو چپ پر لکھر بھی نہیں آیا مجھے افسوس کے لئے بھی رستہ بڑھا گیا یہ بھی رستہ بڑھا گیا یہ بھی رستہ بڑھا تو ایک خاتین ہزار کا صور تو مپکہ ہو جائے کہ زمین پہ آرہوئے ہر انسان کو کوئی اور کام آتا ہو کہ یہ ہزار تو خدا پہچاننا آتا ہے you will have to believe this کہ آپ کو خدا پہچاننا آتا ہے ورنہ آگے تو حسابت دار بھی نہیں آتا جس کی missing ہوگی وہ ختم ہوگی مگر ایسی کوئی missing اللہ کے حضور سے ہی نہیں ہو جائے ہم گیٹوے پہ پہنچ ہو گئے گیلیکسیز کے جسی کمر شریف کہتا ہوں تو پوچھا جائے گا مانزت ہوتا بتاؤ کس کے سہارے کون سا تصور ہمیں پاس کیا ہے یہ بتاؤ کیا چیز چاہتے رہے تمہاری پریوریٹیز کیا نہیں کیا ترجیحات حیات کا بھی مرتب کی تھی کبھی سوچا چاہتا کہ ایک ترجیح تو سارے انسانوں کیا جو زندہ ہوا اس نے مدنا ہے کوئی اور بھی تھی سارے عرصے میں کوئی اور بھی کام کر دیا ہوگا ہاں وہ کہے گا کہا میں نے تمہیں کہا کہ میں نے تمہیں کہلائی کیا سنگل سر سے پھر میں نے دورہ سر کیا پھر تمہیں میں نے بشارت بخشی پھر میں نے تمہیں زہامت بخشی اے عرصہ میں نے اپنے دورہ پھر میں نے اپنے دورہ کیا آپ جھوڑ بارتے ہیں کہ ہم لزک مارتے ہیں نہیں غلیل رہتے ہیں کس کس کے پلے تم نے اپنے گھی کے پاکیجز لڑکے دیکھے ہیں اور کون کون سے وہ پھر کے پاک اٹھائے پھرتے ہیں لوگ سے کہتے ہیں نہیں تیرہ لاکھ مخلوق ہیں زمین پر تیرہ لاکھ مخلوق ہیں تیرہ لاکھ مخلوق ہیں آدمی ان تیرہ لاکھ مخلوق ہیں تیرہ لاکھ مخلوق ہیں لوگ سے بچا رہے ہیں زمین پر محمقات کی اقسام سا ہو تیرہ لاکھ مخلوق ہیں اور 1.3 انگین میں صرف ایک مخلوق ہیں صرف اور وہ آپ جن کا دعوی ہے ہم ذہین ہیں ہم رزق کماتے ہیں ہم پیسے جمع کرتے ہیں سارے بیٹے ہیں ہم رزق کماتے ہیں کیا عجیشنی بات ہے اب مجھے دنیا کا کوئی حصور بچا ہے کہ تیرہ لاکھ میں ایک کی بات نہیں جائے وہ کدھر جائیں گے باگی تیرہ لاکھ کے کہتے ہیں نہیں ہی ہم رزق کماتے ہیں زمین پر ایسا کوئی ہزہ ہزی حیات نہیں جس کا جس کا ہم کریں پھر اور کیا کریں گے پھر ہماری مومنس ہیں مجھے پنڈی سے لہا ہو جانا ہے مجھے پاپس آنا ہے میں نے در دلی دیکھنی ہے ان سوادِ رومہ تول کبرا میں دلی آ رہا ہے اندر جانا ہے میں نے میں نے فلاشا فلا مہل نہیں اوکہ در سوال ہی دن پر جانا ہے وَيَعْلَمُ مُسْتَقَبْ رَحَا وَمَعُدَعَ مُسْتَعُدَعَ مجھے پتا ہے تمہارا ایک ایک قدم کی رسنا ہے مجھے پتا ہے تو میں نہیں بتا مجھے پتا ہے کہ ایک ایک قدم تمہارے آنکھ کی ایک پلک نہیں اٹھتی ہمارے اجازتی نہیں اگر یہ خراب ہوئے تو آپ کہتے ہیں دنسکس کی تینکشن کی وجہ سے یہ خرق نہیں زیادہ کبھال کی بات یہ ہے کہ آپ کی پلک نہیں جھبک سکتی برمجگار عالم کے بغیر اس لئے وہ کرتا ہے کہ دیکھو امام ابھی شیرین نے کسی وقت کا حرد کہ دیکھو باقی چیزیں نورمل ہیں روٹی پانی میں دوننا جارنا لازم ہے ایک کام ضرور کیاتا ہے جب مذہب دیکھنا ہونا تو کسی اہرے اہرے کے پاس نہیں جائے مذہب اگر دوننا ہو کیونکہ مذہب مذہب نہیں دوننا آپ نے آپ سے مذہب کے لئے خدا دوننا آپ کا اگر خدا دوننا ہو کرنا اور پھر مذہب دوننا تو کسی اچھی سوچ سمجھ کی فیصلیتی تائج دوننا کرو یہ دستے میں بیٹے میں کلنگروں کے اپسالی مونوں کے دین کو نہ دیکھا جاؤں بھائی کس کو دیکھو اللہ سے پوزے کس کو دیکھو کیا دائیں جس کے چاہتا ہوں درجے بولن بھی کرتا ہوں جس کے چاہتا ہوں درجے بولن بھی کرتا ہوں وفاؤ کا خلی جی علم انعریم ہر ان والے کے اوپر ایک ان والے ہم نے کب خدا کی تلاش میں ہم نے کب دونے ہیں علم آدھ خدا کی تلاش میں بھائی ہمیں نظر ہی نہیں آتے ہیں کس نے خدا کی تلاش آپ مجھے بتا پوری دنیا ہی ایسے 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 جہنی ہے موضوع ہیں کمال اسکراتکس موضوع ہیں لاجکل پولیٹویس کامانوسم کے رسیاں مانکہ محدعمل ہوں مگر کسی جو دواس کسی جو دوسرے میں کوئی دیپارٹ میں کوئی کمرہ ہے جس پہ لکھاو ہے پر پر صوبہ پہ کیسے پر مجھے تلاش میں کوئی مصروف کسی یونسٹری کے کونے میں کوئی بندہ دیتا ہے This is the tragedy of believing in God Nobody looks for him اور کوئی اٹھ کر جائے کہ میں ایک چیز ہوں ہوتے رو یاد اور جہتے مجھے ایک ساتھ دیکھا خدا اگر انصاف کرتا تو تیرا اللہ کا بندہ ہی تھوکیا کیوں مرتا وہ تو جابر ہے تو میں نے کہا خدا کو نکال دوں تو بھی نہ ماند میں نے نہیں ماندہ پھر بتا توں مر گئے بھائی ہار اعظام تو جب کوئی کام نہیں کر سکتے خدا کو دے دیتا کوئی اپنی ذمہ دارے اتھاؤ نہ مانو خدا کو پھر امیہ کنویس کرو خدا کے کال لو وہ کون سا حایش بیٹھا تمہیں چاہتا ہے ہاں وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ ہاں بندہ دیان خدا مجھے میں نے تم جب عقل دی تھی تو میرا خیال تھا کہ تم عقل پر تھوڑا ساہتا جائے کرو اور ما وجود اس تمام عقلیت کے تم ہی سب سے پڑے جائے نکلے اور اکنی تو کوئی گائیں بہن سے نہیں لیکنی وہ تو اپنی روٹین پر کائم ہے کبھی تحریف ہی نہیں کی کبھی انہوں نے تربیر ہی نہیں کی اور ما شاہ اللہ و تعالی کن کا یہ حمو سیپ جنگ جو ہے جو حمو ایرکترس تھا جو بے عقل تھا حمو حوالیس تھا جو بے عقل تھا مگر جہاں اکنہ ہی حمو سیپ جنگ کہلوایا اس کے بعد تم نے وہ بے عقلیاں کی کہ سارے جوانی بمات تیر دیا اور تم کھڑے ہوکے کہتے خدا ہے کہ نہیں ہے دیکھو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدروہ فیت کو کیوں مانتے زیادہ محبت سے کیوں مجھے ہمیں تو اپنے خدا کے حضور سے وہ نعمت عطا ہوئی تو جو سمانے میں کسی کو مجھے میں کئی مرتبہ رہو نے کیا کئی بی کم پر ایلو پروفیت انگی بھائی بھائی میں کہے تم مجھ سے نہ پوچھو ان پر مجھوں سے پوچھو جن کے ساتھ تمہیں کم دیر کیا دعول نے کبھی کمپیرزن قبول کیا کبھی عیسی علیہ السلام نے محمد سے کم دیر قبول کیا کبھی آدم و نو نے کیا وہ تو صبح شام پکار پہ چلے ہم نہیں وہ آنے والے ہم نہیں آنے ہم تو ان کی جوتیاں سی نہیں کرنے والے لٹرلی لفظ استعمال کیے ہم تو ان کی تسمیں بادنے والے ہیں مہاتمہ صدارتہ خدا سے نندہ نے کہا تو آخری آنے میں نہیں آخری مجھ پہ اردام رکھو آخری آنے والے نے کہا کون ہے وہ پہچانے یہ کہ تو نندہ ہے نندہ کو کہا کہ وہ مترہ ہے تو مہلوبان دوست اور رحم بالا اور یہ صرف ایک پروفیت کا لکب سارے رمان میں کون ہے جو اس کی خبر نہیں دے جا یہ تو جو کو لیکن کو لیکن کو کو لیکن کون کو باری جو چیز آئے گی وہ تمام انسانوں کو کبھی خواب میں شیئر ہوگی کبھی جذوان میں شیئر ہوگی وہ ان کے باطن کی ایک ایک زرے میں شیئر کی جاتی ہے اسی لئے یہاں کی خبر بڑا حانسہ آنے والا ہو تو وہ شاہد مطلب تک نہیں پہنچتا ہے اور نوست کے جامس تک نہیں پہنچتا ہے کیونکی سائکی بہت کھولکتی بان کانشوس میں بھی اثر آتا 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 اور خانتین مدران جب وہ آگئے ہماری نسیب ہماری کش بختی آج پاندرہ ساؤ سال بعد خانتین مدران میں کسی مولی کی وجہ دیں مدرمان میں محمد رسول اللہ آج آج جب مجھے اپنی ایڈیل کی طرح آتی آتی محمد صلو اللہ 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 میں خوش کر نبوات کے دعویداروں کو ایکس میں کہ تو بڑے بڑے کنفرم کا بڑے 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 پاندر دوا انہوں نے یہ دعویٰ کمی نکلا جہاں محمد پر آتا یہ کمی دعویٰ نکلا چھے جائے کسی ختم المرسلیم کئے ٹائٹل اب دیکھو کیا ہو رہا ہے آپ کی قوم میں کیا ہو رہا ہے ہر نالائے کو ٹھکے صادق اور امیر بنا کر ساؤ محمد رسول اللہ صادق و آمین ہو کہ محمد رسول اللہ صادق و و آمین ہے وہ ہے کہ تم کبھی کوئی جل صادق و آمین ہے کبھی کوئی سیاستان صادق کو آمین اوپر سے ریست مدینہ بھی آرے گا محمد رسول اللہ اور صادق محمد رسول اللہ اور کیا جال صادق تو صادق کی لیول کو اچھن چاہتے ہیں اور محمد صادق رسول اللہ جو آپ کے بڑے ہیں وہ محمد بن نال صادق چاہیں محمد اللہ بھائے کوئی آکل کی بات کو ڈھانگ کی بات کرو کو ہم کوشش کریں گی کہ آقا اور رسول نظام کو ان کی تاب نظام میں ان کی خدمت میں کسی حد تک دوبارہ دیں رہا بجائے اس کے کہ آپ کو ریاست مدینہ کے نظام ریاست مدینہ کے دام یہ اب آہ ہی نہیں سکتا وہ کیوں نہیں آہ سکتا اب صحاب رسول نہیں آہ لکھا جائے گا کیا میں مان جاؤں گا سال جی تقوی تقوی کر میرے ان قبل پہ لکھ جگی سہت مان رہ سکتا لگوں کے مناسب ان تک رہ لگوں کے اک دار ان تک رہ اب دبت جار ایک مناسب با دے ایک ایک مثال جو ہے جری اب رب اک کعوہ کی قسم ہے ہم اس کو بھی قیامت تک نہیں اچھیل کر چھ قیامت تک ہم ایک صحابی جی جی رسول اللہ کی حجیث پہ کر سکتے فرما ایک نے اپنے ناؤگر کو جا بالا سے گھوڑا لائے تین سو گھوڑا لائے گھوڑا جا گھوڑا لائے جی 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 مالک کو بیشا چھ گھوڑا یہ تو مجھے نہیں شیئی لگا تم خرید تو وہ آب پر لائے گیا گھوڑا تو میں پتہ اس طور کی نظر کیا ہے کہ نہیں میں تو ایسے کیا تھا تو میں پتہ اس کیا سری کیوں ہے کہ اچھا ہے نہیں اور یہ اس کیمات کا گولا ہے بات میں کا گولا ہے تو ماجہ نے کہا اگرر مجھے ضرورہ چاہے آپ مجھے چھوٹا ہوا دے جو نے کہا نہیں کبھی تو نے اس کو سوالی کیا ہے اس کو باگتے جا کہ کہ نہیں کہ یہ اس سے بہتر کیمات ہے کہتا ہدو آپ جو چاہو دے جو اب آپ ہی کہتا ہوں اب میں کو بیچنے والا ہوں میں کو تین دو میں بیچنے والا ہوں آپ ہوں تو آپ نے کہا یہ وہ آٹھ سو درد اور ابھی بھی میرے گوماں میں اس کی کیمات کو لینے یہ تجارت تو رہی ہے بزنس مہن دو لگے ہونا آپ اس کے جب لیکن چلا جائے نوکہ نے کہا بھی آپ خمتی ہو مجھے تو جریف بن اپرندہ نے کہا آپ خمت ہو دماغ چھئی گئے اور یہ اپنی خوشی ہے وہ تین دو درد میں لے رہا ہے کہ عشقی تو بہتر ہی نہیں ہے حضرت جریف نے کہا عشقی تو بہتر ہی نہیں ہے میکر جب میں نے آقا اور رسول سے ہاتھ پر بیچ کی تو میرے آقا نے کہا تھا جریف اپنے مسلمان بھائی کی بھلائی چانا ہے جب مجھے پتہ ہے کس گھوڑے کی کیمات زیادہ جب مجھے پتہ ہے کہ یہ اچھا گھوڑا ہے اور یہ کسی مجبورے کے ساتھ تو مجھے اپنے رسول کی بیت یاد آپ نے نہیں کی ہوئی اپنے رسول کی بیت کیا گیا آپ نے نہیں کی ہوئی کرمہ پڑا پڑا ہے اگر دست پر دست نہ صحیحی اگر میرے آقا کو خبر ہو سکتی کہ اس کا آخری امت کون امتی کون ہے تو آپ نے ہی خبر ہوتی کہ ہمارا آزار جاؤنا ہے آپ نے ہی خبر ہو سکتی اے گواہ حضور کسی سایدہ میں تھے اورچنس کے پاس تھے سایدہ برختوں کے دونے سے پڑا تھے اور انہوں سے ہندیرے سے نکلے تو تین صحابی کم سے کم ان کو ڈھونٹے میں پریشان ہاں نہیں گئے آخر پا لیا تو ہدو جب ہندیرے سے نکلے تو انہوں نے کہا رہا ہے میں تمہیں پٹھاؤں گی اور انہوں نے کہا کیا ساوڑا ہوا یاد یہ چیئے ہوئی ہیں پسنس کی میں نے کہا یا رسول اللہ اگر مناسب سامنے تو فرمایا مجھے اللہ نے کہا آدھی امت بغیر حساب جاہر کر دے یا پھر شفاعت قبول کر دے یا تو آدھی امت بغیر حساب پہ جاہر کر دے یا پھر تو یہ دوسرا ہے یہ منصر ہے شفاعت قبول کر دے اب آسحاب دم بغیر فرمایا میں نے شفاعت قبول کر دے کہ آپ پوچھو گے کیوں کیوں ہم ریاض دے آپ ہی دے کیوں فرمایا اس لئے کہ مجھے امید ہے کہ میری امت کے نیک لوگ تو خود ہی داخل ہو جائے میری شفاعت میری امت کے آخری گناہ گانتی ہے خاندر و اداد ہم اس پیمبر کے رولز تعلق کرنے کے آگے تو وہ اگر آپ میں واقعی رسولتی باہد میں واقعی وہ آپ کے رسولتی آپ کی بزنس چھوٹی ملتی نہیں ہے آپ کو لوگ حدیث وہ پسند کرتے ہیں جو ان کو پسند کرتے ہیں باقی حدیثوں کو کم دور دے کے دین و حال اکسام باقی حدیثیں پر تار کرتے ہیں وہ گئی صحابہ کرام رضی اللہ خرید و فروخ کرتے تجارت کرتے تھے لیکن جب انہیں اللہ کی حقوق سے کوئی حق پیش آتا تو تجارت اور بائے اللہ کی ذکر سے نہیں روک نہ سکتی یہاں تک وہ اللہ کی حق کو عداد کرتے ہیں بزنس میں چمیس ہوگا پہ جا چمڑ جا اور جان ہی چھوٹا صرف بہانی نہیں چلی اصر کو مشکل نماز دا کہ جب نکر پہ آتی میں بزنس اطبیہ سر آجا دیئے تو اثر قضاء کرنا سب سے بڑا نقصہ ہے یہ بہت بڑا نقصہ اور ہم اسے بار بار کرتے جو نے ہمیں پتہ نہیں اہمیت انسانی حیاء اس کافلہ انسان کی نمود اور اس کا انجام زمین کے اثر کے برابر اس بے بڑا طبیل وسی اور عریض کائنات ہیں ہماری منتق ایک عرب سال بس ایک عرب سال تھرٹین بلیون تھرٹین پوائنٹ سون بلیون انگیویرس کو بنیویر اور چھے عرب کی ہماری کانسلیشن ہے یہ چھے دن دو دن بنائے ہم نے اس زمین کو بنائے دو بلیون ہوئے اگر آپ اسطہ حرہ حساب لگا دو ون بلین is equal to ون دی آم گا تو پھر آپ ساری ساری کانسل آت کسی آپ سمجھ آنی لگا ہم اسطر کے واقعی ہمارا خسارہ بھارا ہے شام آ رہی گے سکتے دو گھر توڑا سکھائی مار گا جیسے میں آپ پہلے کہا دا کہ لانی آن مختل پہ چلتے کہ لیا تو اس کے پوچھا یہ اور کتنی دیر سے بانتے ہیں مذہبی ماتھمیترک کے حساب سے پچیس سو سال پچیس سو سال گلے گئے ہیں پاگ نیانی کائن کیا گانیال سے اگلت پہنی ہوگی نو نو پیمبر سے کوئی اگلت کائن پھر ہوا ہوا آپ کے آکر اور رسول کر ایک حدیس ربیس میں حائل ہوگی اور یہ ایسی بات ہے جو زمین و آسمان نے کس میں پس فرمایا سال سال ماب صلی اللہ علیہ و حال علیہ سلام میں ہو سکتا ہے کہ خدا دنیا کی مر آدھا دن آؤ پھر آدھا دن پھر آدھا دن کتنا فرمایا پان سو بارس کائن ازار دو بھی اس دن کے خورے سے لیکن جانو کہ آپ a few hundred مگر مزے کی بات ہے یہ تو آپ پانچسو بارس سال پہ لیکن پانچسو بارس سے ہم گھدر رہے ہیں مگر مزے کی بات یہ ہے کہ اُدھر حوکر بھی یہ جائے کا ہے جیالا جیالا تین سو بارس دنیا سپورٹ کر سکتی آپ کو اب امبالنس کری ہو گیا پاپولیشن کا اور ذرائع کا اور پھر لوگ یا سے بات بھی کبھی کبھی سوچ سوچ سیں کہ ہم ملیخ خور چلے جائیں کبھی چاند تک کارم بھی بنائیں صرف ان لادانوں سے پوچھو کہ اِزَا شم شو پور اِزَو 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 ملیخ کچھ اور کجارہ بچے گا اس کانسلیشن تا تو جاؤ تو پنا لے لو حیل مسک کے ذریعے اُز بیدارہ بانی کوشت کرے آیسا روک دونے جا جس باہر آباد ہوتے پر واپس بیرائے مگر خاتین وادرحال کسی کونی انسان کی کوئی بچے ملتا زمین و آسمان کچھ بھی آسمان کچھ بیرائے بڑا زیاری آتا مگر مجھے دوبارہ زندہ رہنے کوئی رو مجھے نبیر دیتا میں فورا خدا مان دیتا میں فورا خدا میرے پاس تو کوئی امید ہے ہی نہیں ایک بیری بیری سیمپل سائنٹیف ایدی آئی کہتا ہے کہ اس کائنات کا انجام صرف اور صرف ہندیرہ مختصر بکار کچھ ستارے روشنی دے رہے ہیں کچھ دے رہے ہیں لینے وازے واپس نہیں کر سکتے دینے وازے آخر اپنے انجام پر آخر اور کائنات پیل کھول تاریخ ہے کوئی ہستی اس کائنات میں آپ کو کوئی میرا ڈächlich آخر بڑا مجھے کرنا ہے؟ مجھے کرنا ہے؟ مجھے کرنا ہے؟ مجھے کرنا ہے؟ حل کوک شورتی ہوئی کس پاس بھی ہی بھی ہی بھی چھوٹ چھوٹے روگائیں تجازت کے بے کلیتے گائیں کو ایک دفعا ہوں گزر بنیاد چاہتا ہے؟ ہای سای چاہتا ہے اس پر ہولا آیا یہ ایک جگہ سے کوئی رہنٹی ہاتھ مارا کوئی گھر میں نمی آسکتا ہے تو رسول عطم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے یہ نمی کیسے میں آپ کو بتاؤں ہی ہمیں رول مسئلہ دے جاتا ہے جب آپ کسائی کی رکان بیار سے پانچ سگرہ ہوتا 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 ہے برہا یہ پانی بغیر دے لو مگے وہ کٹر نہیں رہ سونا پڑے گا جیسے جب پانی باہتا ہے اسلور عطم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نے اس بھیگے ہوئے انگانس کو اوپر کیوں ہی رکھا کہ لوگ ریٹھ رہے تھے اب اتنا مران ہے اور پھر قلمایا من غشا فریسا منا جس نے اس قسم کفرول کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے ہم میں سے کیا مطلب وہ مجرمان نہیں ہے ان کا صرف نہیں ہے ہم میں سے نہیں ہے ہم میں سے نہیں ہے کہ وہ غلامانِ محمد پر سے نہیں ہے وہ اللہ کے ماننے والوں میں نہیں نہیں ہے امید ہے کہ اگر آپ نے مال کو ناقص مال کو اوپر کر کے دیش لیا اور اس کو اصری اصلاف کر کے دیش لیا تو آپ مسلمانوں میں سے مل لو اکبہ بن عامد رضی اللہ تعالیٰ آدمی کہتے ہیں کہ مسلمان مسلمان کا بائی ہے کسی مسلمان کے لیے جائے نہیں کہ اپنے بائی کے ہاتھ کوئی ایسی چیز بیچے جس میں عیب ہو ہاں ایک بچے سے کہ پہلے سے بتا دیں کسی مسلمان کا بہت بتا دیں کسی مسلمان دیں تو اپنی پارشل زندگی میں ہے میں پہلے میں میں دنچھے کرتا تھا کسی مسلمان تو میں ایک راپ کی بیچ جارت سے نہیں ہے کہ بھول چیارت سے sai جارت سے اس کا مندہ کرتا تھا میری بچے پیانیاں پر بچے پیانیاں پر اس نے وہ بہت کیونکہ مجھے یہ دنیا دکھ آگے گیا تو کھیک پیالی کیا سمجدہ بودا ہوا ہے اب میرے تو شاکان رجیم ہے وہ میرے پاس ہی تھا کہتے ہیں کہ سببتی کو دیکھ اس کو نظر ککھو نہیں آتا ساٹھوٹی بھی بیچ دیکھتے ہیں تو اس کو کیا پتہ رکھتے ہیں بیٹر شروع کہ میں نے کہا ہے کہ اے بیٹر بخش آمان تو بلہ ایرہ رسول ہے میں تو آپ نے اللہ و رسول پر ایمان دیکھا تو کیسے چکر میں بولے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اس میں ہوتے ہی کچھ ہی نہیں ہے چل آگی خرید ہے اس کو دیکھ میں نے کہا سے ہم نے رہا بتا دے میں نے رہا بتا دے کہ اس ساتھ کی جائے اس کو ستاون بیٹا دے اس کو دے دے پھر پیدا ہو جائے کہ میں نے اس کو بتایا گیا تو خاندر حضرات میں نے آخر چاپے جاتے کیوں میں قریب بلتا جانا تو فائنلی میں نے اپنی کم اس کے لئے اس لوکل شہدان کو شکر دے میں نے کہا میں بتاؤں گا میں بتاؤں گا اور میں اس کو کم کیمت کر دے تو جہاں میں اس کے پا لیا تو میں نے کہا اممہ یہ لکھ رہا ہے اس کا کیمت میں تھوڑا سا پورا ہوا ہے اور یہ کہ اس کی کیمت میں کم ہے تو اس نے کہا ٹھیک یہ ہے بلکو ٹھیک ہے تو جو اس نے پڑھوالی میں کہا وہ نے کہا روٹے نہ کیا ہونا اپنے یہ آپ سے کہا روٹے نہ کیا ہونا کہ روٹے نہ کیا ہونا اے این نے چھوٹی کی خرابی لکھی ہوتی میں نے اس کو باقی جدد اپنے اور مام کر دیا میں کہاں اور یقین جا رو کہ یہ اتنی سخت بیس کی میرے اندر ہے بتاؤ نہ بتاؤ مگر جب مسئلہ ہوا تو عجیب سادہ سا نکلا تو اس لکہ روٹے نہ کیا ہونا اصل میں باہر جا کے روٹے نہ کیا ہونا اگر آپ سچ بول رہو دیانت داری کرو تو روٹے نہ کیا ہونا آپ کا یقین گروہ تو دور یہ گھا جھونا مجھے نہیں آتا اور خالبہ صاحب دیکھو جندگی میں تو پھر تیجات میں تو میں جندگی کی پورے سے حصے تک آپ کا حام تیشہ رہا ہوں تو کل دیتے ہیں کل دیتے ہیں تو ایک دعوت میں نے پڑھ رہا کل دیتے ہیں کل چاہ دھکار کرتا ہے تو وہ دو تین آفتے آکے اکی طرح اس کے مجھے بڑا جھارہ جب آپ توڑی سے محلول ہوتے ہیں فیملی بھائی جی تو آپ کا خیال کرتے کہ چلد پڑھو مارو کیا جو مرضی کرنے کی طرح لیتے ہیں اب میں اس نومت کا لیتے ہیں تو جب اسے دور سے مجھے کہا مرضی پڑھو مارو میں آپ پیسے لگیں ہیں تو مرات کے چاہر ہوئے کہ میں سے مجھے پاس نہیں کھو اور اتنے مکی پیٹ کریں جب سارے بازار موشہ ہوگا تو میں نے فرار رکھتا خادم ازال دلچسپ آتا یہ ہے کہ میں نے اس بے ذکی سے بسنے اس لئے فرار رکھتا لیکن رستے میں اچانک میرے قدم رکھتا مجھے قریب سی بات سے آگا وہ میرے رسول کی بات سے میرے رسول نے کل ذکی آدھائی یہودی سے یہودی سے یہودی سے رستے میں پکھتے گئے محمد میرے کیسے نکال فاغلو اس کو منت کر رہتے داتیس وقت میرے پاس نہیں ہے تو پھر آنا میری جان میں پھر آنا وہ کیا رہت نہیں نہیں ان اوپر سے ان کی رشن مغارب ہاتھ لڑا رباڑا پیچھے عمر کھڑے انہیں کہا کہ ایک مرتبہ میں تو انہیں اس آدھ کو پھر اگلی لگائے تو انہیں دلی گردنکات کروں تو انہیں پیچھے مولے کیا بات کردی آپ پھر پہنپلے میں کہتا ہوں اسے کس کو ملاوگے پیچھے عمر کہا عمر تم دیوانہ ہوئے میں اس کو دینے نہیں میں اس کو دینے نہیں یہ کیا طریقہ ہے تو انہیں اس کو نمکار تو دیوانہ ہوئے یعنی حضرت رسول اکرم کی حمایت میں بولنے کے باوجود بولنے کے باوجود اور اس کو انہیں اے محمد صبح دیکھنا جب انہیں یہ بات ہی آ رہی میں نے کہا ہے تو حیران کر رہے گا تو کس بلا میں ہے کس باگ کی ہوئی ہے کنی کون ہی عزت ہے اگر وہ صاحبِ عزت ایک قائلات اس طرح اپنے ازاد ہو دیکھتا ہے وہ تو تمہیں طریقہ سکھا دیا میں نے فیصلہ کیا آج چانگوز میں عزت ہی کر رہا انسان چلتے ہیں واپس ہاتھ میں آدھے راستے سے واپس ہوں خاتر وزارات یوں ہی اپنے بیدار کے تکھا رہے ہیں تو پونٹر مجھے چون سے نگر ہے تو میرے دل نے پھر شہتان میں کہا اور اس عزت کر آ رہا ہے مجھے میں نے کہا نہیں آدھو کیا سو ہوگا تو جب میں دکان کے پاس پونٹر تو اس نے دور سے کہا آج مجھے کام بڑھا میں اگلی مطبہ ہوں گا با خدا مجھے کسی چیز میں تنا حیرام ہوتا ہے جس میں اس کی آسکیں بھی کہ ہر افتانا ایک تربیت بھی ایک دیچنجی کہ انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی میں کبھی آپ کو دخسار نہیں آئی واقع دیکھو آنمائش ہیں کبھی او دیشی کا رب اے کریم ایک کچھ چینوں میں بڑی بڑکت ہے جب کوئی شخص اپنے بھائی سے والا کرے اور اس کی عیلیت پورا کرنیتی ہو مجھے وہ نہ کر سکتے لیکن یہ عدد کرتے ہیں جیسے شاید میں اس وقت پیمنٹ کے مول میں تھا مجھے مل بس ٹھہر نہیں کرتے اور پھر پورا نہ کرتے اپنا واقع تو اس پر گناہ لیں جب کوئی شخص اپنے بھائی سے وعدہ کریں اور اس کی نیت پورا کرنے کی ہو اور پھر نہ پورا کر سکتے تو اس پر خلا کی طرح سے گناہ لیں یہ بات جا رہا ہے یہ ریائت ہے وہ ہر بڑے ریائت ہے کہ آپ نیت رکھتے ہو پہ کرنے مگر بیچ میں ہزاروں گواہت کیا باتوں حادثات ایسے ہو جاتے ہیں جس کے علیہ سے آپ اسے پورا نہیں کر سکتے ہیں تو پھر یہ آپ پر گناہ لیں جاتے ہیں مگر سب سے بڑے اور یہ آخری بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے تنگ دست کو محلت دی یہ یاد رکھے گا جس نے تنگ دست کو محلت دی یا اس کا کردہ ماہ کر دیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عرش کے سائے میں لکھے گا جبکہ اس کے سوا کوئی سائے نہ ہوگا اگر کسی نے صحیح حد مانگا اور وہ عدان نہ کر سکا اور اس پر رحم کیا اور اس کو وہ کرد ماہ کر دیا تو وہ خدا کے مساحبوں میں سے وہ اس کا اتنا کریم کا شخص ہوگا جس پر آپ کسی وقت میں فخر کر سکتے ہیں اللہ کی طرف سکتے ہیں آپ کسی ناکتے ہیں